اپنی بھاشا پر صحیم رکھنے اور پد کی مریادہ نہ بھولنے کی نصیحت دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ سرکار سمویدھان سے اوپر نہیں ہو سکتی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جس طریقے کی بھاشا کا چٹھی میں استعمال کیا گیا ہے وہ ایک مکہ منتری کو شوبہ نہیں دیتی پی ایم کی ٹپڑی پی ایم پر جو ٹپڑی کی گئی ہے اس سے غلط سندیش جاتا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جس طریقے کی بھاشا کا استعمال مکہ منتری اروند کے اجریوال نے کیا ہے اس سے وہ بے حد دکھی ہیں چٹھی دیکھئے کیا لکھیئے انہوں نے میرے پریئے مکہ منتری جی یہ دلی محلہ آیوک کے پنر گٹھن کے وشے پر لکھے آپ کے 23 جولائی 2015 کے پتر کے سندرب میں ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کے پتر کے تیور سے مجھے بھاری نراشہ ہوئی ہے پردان منتری کو لے کر اس پرکار کی انوچت ٹپڑی کسی کیندر شاست پردیش کے مکہ منتری کو شوبہ نہیں دیتی چونکہ آپ کی چٹھی عام لوگوں کی پہنچ میں ہے اسی لیے ایسی اپریئے اور بچنے لائک ٹپڑی سے نہ کیول دیش میں بلکہ ودیش میں بھی غلط سندیش جاتا ہے میں یہ بات دیش کے گورو اور سممان کو خیال میں رکھ کر کہہ رہا ہوں نجیب جنگ اوپرا جپال ڈلی یہ کیجری وال کی چٹھی کا جواب نجیب جنگ صاحب نے دیا ہے راکیش کمار سنگھ ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں اور ان کے پاس ایل جی صاحب کی وہ چٹھی بھی ہے جو انہوں نے کیجری وال کے نام لکھی ہے راکیش ایک بات اس جواب سے صاف ہو جاتا ہے کہ کیجری وال نکیول سارجنک روپ سے بلکہ اگر اوپرا جپال کو بھی چٹھی بھیجتے ہیں تو اس میں بھی عبد ربھاشا کا استعمال کرتے ہیں دیکھیں صاف طور پر انڈراغ یہ لیٹر ہے جو کہ ایل جی کی اور سے جاری کیا گیا ہے اور اس میں جس طرح سے دلی کے مخمنطری اربیند کے جریوال لیٹر بوم کے جریعے ایل جی پر اور جس طرح سے پردھان منطری پر حملہ کرتے ہیں ایک ایک جواب دیا گیا ہے سیدھے طور پر اس جو پتر ہے اس میں کہا گیا ہے کہ جس طرح سے پردھان منطری کے لیے آپ شبد کا پریوگ کرتے ہیں اور دلی کے سی ایم کے روح میں یہ اوچیت نہیں ہے اس طرح کے بیوار دوسری بار کہ انہوں نے ساپ طور پر جکر کیا ہے کہ 21 جولائی کو جو جانکاری ہمارے جو ایل جی کی آفیس سے جو جانکاری دی گئی تھی اس کو آپ نے اس کو غلط طریقے سے لیا اور سرکار کا مطلب ہوتا ہے ایل جی کے جریعے ساسن کیونکہ اس میں ساپ طور پر جکر کیا گیا ہے کہ آٹکل 249 اے کے تحت جو دلی راج نہیں ہے بلکہ سنگ ساسی طرح جائے تو اس میں ایل جی کے جریعے ساسن ہوگا لیکن آپ کنسٹیوشن سے باہر جا کر کام کرتے ہیں یہ بڑا سوال انہوں نے کیا ہے اور ساتھی ساتھ انہوں نے ساتھ طور پر کہا ہے کہ جس طرح سے آپ پتر لکھتے ہیں اور اس کو پبلک ڈومین میں یعنی لوگوں کے بیچ میں جس طرح سے لے جاتے ہیں ہم نے بھی یہ کوشش کیا ہے کیونکہ جس طرح سے باتیں ڈی سی ڈبلو کے جو پوائنٹمنٹ کو لے کر جو آپ نے کیا اب آپ اس کو پتر بھیج رہے ہیں آپ اس کے لیٹر لکھ رہے ہیں کی فائل بھیج رہے ہیں تو یہ جس طرح سے آپ کو معلوم ہے کہ دلی سنگ ساسی طرح ہے اور ویسی ستیتی میں جو ساسن ہے وہ ایل جی کے جریعے یہاں پر ہوگا لیکن جس طرح سے آپ کا بے ہوار ہے وہ دلی کے مکھ منتری کے طور پر صحیح نہیں ہے تو کہنے کہنے یہ سوال کھڑا کیا گیا ہے انڈراغ سب سے بڑی بات یہ کہا گیا ہے کہ جس طرح سے جو کوپریشن کی بات ہے آپ کی اور سے جو پتر آتے ہیں جو فائل آتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں دیکھئے یہ پارہ ہے پیرے میں آپ اسپس روپ سے دیکھیں گے کہ لگ کی اور سے جو جکر کیا گیا ہے پتر میں اس میں کہا گیا ہے کہ ہماری اور سے پوری طور پر صحیح ہوگ ہوتا ہے لیکن آپ آپ کسی بات کو انوچیت ارث نکالتے ہیں ساتھی ساتھ آپ انڈراغ اس میں جو کنکلوڈ کیا گیا ہے آپ کنکلوڈ کیا گیا ہے آپ دیکھئے کہ جس طرح سے انہوں نے کہا ہے کہ یہ جبر بھی دیکھا ہے تاریخ کی نجروں نے لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سجا پائی تو یہ اس طرح سے انہوں نے جس طرح سے جواب دیا ہے تو ایک ایک چونچون کر جس طرح سے دلی کے اربیند کیجریوال ایل جی پر حملہ انہوں نے کیا تھا اس کا جواب انہوں نے معقول جواب دیا ہے اور جو پتر کا جو انتیم جو لائن ہے کہ جس طرح سے آپ اپنے پتر جو پتر لکھتے ہیں اس کو سارویندی کے پبلک ڈومین میں لے آتے ہیں تو میں بھی اسے جو پتر آپ کو لکھ رہا ہوں اسے پبلک ڈومین میں لے جا رہا ہوں تو اربیند کیجریوال کا جو لیٹر بم کا جواب ایل جی نے لیٹر بم سے ہی دیا ہے ایل جی صاحب نے اور بلکل پبلک ڈومین میں ڈال کر کے